سن چودہ سو چورانوے اسوی میں ترکمان قبیلے سے آئیک تارہ کے سلطان قلی کو بہمنی سلطان محمد شاہ لشکری نے صرف قطب الملک کا احدا ہی نہیں دیا تلنگانہ کا طرفدار بھی بنا دیا گولکنڈا کی جاگیرداری بھی دی دی سلطان قلی ایک بہادر سینک تھا یوگشا سکت تھا کشل بھون نرماتا تھا ایران کے حمدان سے اونچی مینار بڑے دروازوں کی تصویر من میں بسائے ہوئے ہندوستان آیا تھا ایک چٹانی ارادے کے ساتھ اور اسی کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے گولکنڈا کے ورات قلعے میں یہاں کا ہیرہ بازار دنیا بھر میں مشہور ہو گیا گولکنڈا کی باہری دیوار کا مکھ پرویش دوار اندر رہائشی علاقہ بھی ہے اور قلعہ بھی پرانا نام نہیں معلوم اور انزیب نے سولہ سو ستاسی اسویو میں دیا نیا نام پتہ دروازہ مکھے دوار تک پہنچنے کے لیے دو بہاہوں کے گھیروں کے بیچ سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اوپر نگرانی کے لیے رہتے تھے پہرے دار باہری دیوار کا گھیرہ چھے کلومیٹر ستاسی بلج آٹھ دروازے گولکنڈا کا قلعہ چار اور سے اونچی دیوار سے گھیرہ ہوا ہے اندر جانے کے لیے ہے یہی ایک دروازہ بالا حسار دروازہ دروازے کیوں چاہی جتنی مہراب کیوں چاہی نہیں ہے اوپر پٹی پر شیر بھی ہے شیرنی بھی مور بھی ہے مورنی بھی سرکشہ اور سمردھی کے پرتی بالا حسار کے اس مکھے دروازے کے سامنے کی یہ حفاظتی دیوار اور انزیب کی بنوائی ہوئی ہے دروازے سے اندر جانے پر ہے ایک دالان سرکشہ بھی سواغت بھی اس لمبے دالان کے بعد ہے یہ چوڑا بارامدہ یہ ابراہیم پتب شاہ کا بنوائی ہوئا ہے اور آئیے اب دیکھتے ہیں کاری گری کا چمتکار آواز کا جادو آواز کا یہ اشارہ چار سو پیتیس فٹ دور اس بارادری پر ساکھ ساکھ سنا جا سکتا ہے مکھے دروازے کی بائیوں اور اسلہ خانہ تو بندوق بارود رکھنے کا گودام نکار خانہ کبھی شہنائے گونجی کبھی نگاڑے دھمکے آئیے اب بارادری کیوں چلیں سامنے کا چہری اور دونوں اور پہرے دار اس درگ کو بنانے کے لیے پہاڑ کے پتھروں کو کاٹا نہیں گیا بے جس عوستہ میں بھی تھے دیوار بنانے کے لیے ان کا استعمال کر لیا گیا یہ تین سو باسٹ پتھر کی سیڑھیاں تین مول سے گزرتی ہوئی اوپری سیرے پر بارادری تک لے جاتی ہیں اناج رکھنے کا بھانڈا بھانڈار سے باہر جانے پر تھوڑی ہی دور پر ہے امبر کھانا یعنی سامان رکھنے کیلئے جگہ ابراہیم قلی کتب شاہ نے پندرہ سو ساٹھ میں بنوائی تھی یہ مسجد بالحسار کے اندر ہے یہ دیوی مندر پرانے کاکتی دور کی اسمرتی کتب شاہی سلطانوں نے اسے توڑا نہیں یہ ان کی دھارمک سمنویک درشتی کا تھوست ثبوت ہے دیوان خاص جہاں سلطان اور وزیر اونچے اونچے عدھکاری صلاح مشورہ کرتے تھے نیتی نے دھارت کرتے تھے بارہ دری کی اوپری چھت اس علاقے کی سب سے اونچی جک ہے جہاں سے دور دور تک چاروں طرف نگرانی رکھی جاتی تھی پریاد ہے پریاد ہے جی ہاں یہی ہے داد محل کہتے ہیں یہاں پریادی کھڑا ہوتا تھا اور دور اوپر اوٹ میں سلطان بیٹھے رہتے تھی اور پریادی کی صرف پریاد ہی نہیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکن بھی گونج کر اوپر سلطان تک پہنچ جاتی تھی دیکھئے ہر فیصلے کے بعد جب سلطان دیوان خاص یعنی بارہ دری سے دولت خانہ آلیہ کی اور لٹتے تھے تو یہی ہوتا تھا ان کا راستہ دونوں طرف پہرے دار اور اس دالان میں قلعہ کوتوار بارہ دری کے دوسری اور سے رہائشی علاقے میں جانے کے لیے ہیں دو سو اسی سیڑھ لیاں اور یہاں سے شروع ہوتا ہے رہائشی علاقہ محلوں میں پانی پہنچانے کے لیے پانی کو نیچے سے پہلے تین سو پچاس فیٹ تک تین فارسی رہٹ سے اٹھایا گیا پھر مٹی کے پائپوں سے ہر منزل پر پانی مہیا کرا دیا گیا اور یہ ہے رانی محل کے بھیتر کی زنانہ مسجد حرم میں رہنے والی بیگمو شہزادیوں کے لیے چھت پر یہ خوبصورت باغیچہ بنوایا گیا تھا پانچ فوارے تھے یہاں اور دنیا بھر سے چنچن کر بے شمار پھول لاکر یہاں لگائے گئے تھے یہ تھا شاہی ہم مام جہاں کبھی صرف رانیا مہارانیا اسنان کرتی تھی اور یہ تھے مٹی کے بنے دو پائپ جن کے ذریعے گرم پانی اور ٹھنڈا پانی اس خوج میں آ کر مل جاتا تھا نہانے کا پانی اس راستے سے ہوتا ہوا باہر نکل جاتا تھا یعنی یہ تھا ترکی ہم مام سنگار کوٹھا مہندی کاجل سندل مصی اور خوشبودار تیل کی ملی جلی خوشبو فضاؤں میں بکری رہتی تھی بیگ میں یہاں ساتھ سنگار کرتی تھی کبھی سرانی محل کہا گیا کبھی رنگ محل حرم تھا ہزاروں بیگ میں شہزادیاں رہتی تھی یہاں بیشکیمتی لباس تھے زیور تھے لذیذ کھانے تھے یہ ہے خلوت سلطان کا خوابگاہ یہاں سلطان اور کوئی نہیں صرف سلطان رہتے تھے سن سولہ سو ستاسی اسوی عبداللہ پانی سردار خان نے دغاوازی کی قلعے کا دروازہ کھول دیا اور انزیب قلعے کے اندر آنے میں کامیاب ہو گیا تانا شاہ بندی بنا کر دولت آباد کی قلعے میں فیز دیا گیا پرخوں کی کپروں کے بغل میں تانا شاہ کو دفن بھی نصیب نہیں ہوا حالانکہ رازدھانی ہیدر آباد چلی گئی تھی پر سبھی سلطان آخری پڑاؤ کے لئے یہیں لائے جاتے رہے مغلیہ گولے بارود نے حفاظتی دیواروں کو اونچے برجوں کو نازک محلوں کو مٹی میں ملا دیا چھت کے باغیچوں کو اجار دیا اب تو نہ محل ہیں نہ ہمام نہ جھروں کے نہ دروازے فالج زدہ کی طرح کھڑی ہیں چند بدرنگ ٹوٹی گرتی دیواریں یہ تھی ہاس کی کتاب کے چند پھٹے جلے پندے موسیقی 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 موسیقی